جی ویورز تھوڑا سا ریلیکس انجائے اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ہمارے آپ کے سب کے بہت پیارے اور سپیشلی جو بیوٹیشنز ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں آج ڈریسنگ بھی بڑی آؤٹسٹینڈنگ کی اور پرچس آپ کو دیکھ کر مجھے جیلسی فیس ہو رہی فیل ہونا شروع ہو گئی میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا لیکن آج پراچس آپ کو دیکھا ہے تو یہ مجھے خود سے زیادہ خوبصورت لاغ رہے ہیں انٹرویو سے گریز کار رہے تھے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر سعید علی باوہ ہو اور یہ مری کا اتنا خوبصورت ویدر بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت چنار کے درخت اور پراچس صاحب اور ہمارے ساتھی مارڈلز بیوٹیشنز صاحب موجود ہیں تھوڑی سی پراچس صاحب سے بھی گپ شپ کریں گے اسلام علیکم شکریہ سار بہت شکریہ یہ جو آج یہ رونک میلا یہاں پر ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ تو بیوٹیشن کلاسز کرتے ہیں یہ فیشن شو دیکھیں بات یہ کہ جو ہمارے پاکستان میں ابھی جو عوام کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں لوگ ٹینشن میں ہیں نا تو ریلکسیشن ہونی چاہیے اتنے خوبصورت یہاں پہ ایک ریالٹی ہے جو ریال جو پلیس ہے یہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک کی جو یہ خوبصورتی ہے یہ جو نظاریں ہیں اور یہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے شوز ہونے چاہیے ٹیلنٹ بھی پرموٹ ہوتا ہے اور فیملیز آتی ہیں یہ فیملیز ریسٹورنٹ ہے فیملی کھاتی پیتی ہیں یہاں پہ اور ان کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اور ہمارے جو اپ کمینگ جو ڈیسیس منٹر ڈیسیس کی واک ہو رہی ہیں یہاں پہ تو ہم بھی اپنے جو ایون اور رائز ان کو بیس ویشیز اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہے زبردہ سی پراجہ صاحب آپ نے تو میرے چار پانچ فالوں کو ایک کٹھا زبردہ جواب دیا انٹیلیجنٹ بھائی ہے میرے تھوڑا سا پراجہ صاحب گورنمنٹ نے چونکہ بیہن لگا دیا انڈورز پہ کوویڈ کی وجہ سے تو ہم تو سارے آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں ہم اس پہ بیعث نہیں کرتے کرونا ہے یا نہیں ہے لیکن گورنمنٹ نے جو ایک چیز بین کی ہے تو ہم سب اس کو فالو کر رہے ہیں اسی سلسلے میں یہ ہمارے دوستوں نے یہ اوپن پلیس پہ سجیس کیا تو اس ویدر کو اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے کوئی آپ کا تھوڑا سا جی نہیں للچایا کہ اگلی بیوٹیشن کلاس یا ٹی ڈی سی پی میں ہی رکھ لیں جی جی انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایک ایونڈ کے اندر بیٹھ کے اپنی ایونڈ کی بات کرنا انشاءاللہ لیکن آپ کو ایک بات ہوتا ہوں کہ جو ہمارے کیٹرنگ والے دوست ہیں وہ کیونکہ میں کیٹرنگ کی فیلڈ سے بھی ہوں اور تو کیٹرنگ والے دوست ہیں ان کے الحمدللہ بڑا اچھا بیجنس جا رہا ہے اوپن پلیس کو بھی ایونڈ ہونے چاہیے گورنمنٹ ہمارے لئے بہتر سوچتی ہے اور ہمیں ایس او پیس کے اوپر بہت فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری لئے ہی بہتر ہے زبردست پرچس صاحب بیوٹیشن کے والے سے تو باتیں چلتی رہتی ہیں کلاسز کے والے سے بھی ہم آپ اکثر انٹرویو میں آپ کے کرتا ہوں آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پوری دنیا میں یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور چونکہ آپ کا جو میسیج ہوگا سپیشلی ہماری بیوٹیشن اس کو بڑے گھر سے دیکھیں گی سنیں گی اور سمجھیں گی اور فالو کریں گی تو کچھ ہمیں پارٹی سے سیاست سے آٹکے اپنے ملک اور لوگوں کی بقا کے لئے کچھ میسیج دیں کیسے تیارت کرنی چاہیے سب لوگوں کو اس وبا سے بچنے کے لئے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو پانچ سو گیترنگ والا حال ہے تو دو ڈائی سو کی گیترنگ بیس ٹیم ایونٹ ہو رہا ہے سب سے بڑی بار یہ ہے جی کہ میں بھی اس وقت الحمدللہ ماسک میرے پاس موجود ہے ماسک سینیٹائزر ہاتھ بار بار دونے چاہیے اور بغیر مقصد کسی گیترنگ والی جگہ پہ نیچانا چاہیے تو انشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں بہت زندہ دن لوگ ہیں بہت دلے رہے ہیں اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ انقریب خاتمہ ہو جائے گا یہ کرونا کا یہ دو ہزار جو ٹونٹی ٹونٹی ون آئے گا ہمارے لئے انشاءاللہ خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ زبرت ایسی پرچہ صاحب نے بڑا اچھا میسے دیا ویورز اور اور گورنمنٹ جو بھی کہتی ہے یہ صرف میرے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ شغل نہیں ہے یہ اچھائے کسی کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی ایک وبا ہے جو بھی ہے لیکن یہ ہے جو اگر ہم پاکستانی تھوڑا سا کچھ لوگ کہتے ہیں جو عمران خان پیسوں کے لئے کر رہے ہیں کچھ کیا باتیں کرتے ہیں اس سے ہٹ کر اگر آپ روزانہ نیوز دیکھیں پوری دنیا جو ایسے متاثر ہو رہی ہے اور یورپ جرمنی اٹلی جن کے یورو چلتے ہیں وہ لوگ ان کو کیا ڈالرز کی ضرورت ہے اور سپیشلی امریکہ جو خود ڈالر چھاپتا ہے اس کو ڈالرز کی کیا ضرورت ہے یہ اتیاد کریں اتیاد کریں صرف اتیاد کریں اور میرے بھائی پراچہ صاحب نے آپ کو ایک بہت پیاری بات تا دی آج کال ان دنوں میں ان وبا کے دنوں میں ایک مہینہ ہے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے اپنی لائف کو اپنے بچوں کو اپنے انوائرمنٹ کو اپنے اردگیت کے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے بلا ضرورت سفر نہ کریں بلا ضرورت تقریبات میں جانے سے گریز کریں اور جیسے یہاں اوپن ایک ہو رہی ہے تو اس طرح کی کوئی اوپن ایکٹیویٹیز ہوں تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ضرور جائیں لیکن وہاں بھی اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے کہ مجھے بھی ہو سکتی ہے آپ کو بھی ہو سکتی ہے آپ سے مجھے ہو سکتی ہے مجھ سے آپ کو ہو سکتی ہے اور سپیشلی ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے بچے ہیں یہ ہماری ینگ مارڈل ہے ہمارے ساتھ اپنی نہیں تو کم از کام دوسروں کی صحت کا خیال رکھیں اس میسج کے ساتھ مجھے اجازے دیجئے گا اللہ حافظ